موسیقی پیدائش ہوئی ہے اٹھارہ سو تریاسی میں وفات انیس سو سنتالیس میں ہوئی ہے یاد رکھنا آسان ہے ان کی وفات کا کیونکہ پاکستان کے قیام کا سن ہے فرحت اللہ بیگ دلی ہندوستان میں ہے کہ محلہ چوڑی والا میں محلے کا نام ہے پیدا ہوئے والد کا نام مرزا خشمت اللہ بیگ تھا ایک اچھا ایم سی کیو ہے فرحت ابھی کم سن ہی تھے چھوٹے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ان کے پڑوس ان کی پرورش ان کی فپی حسن جہاں بیگم نے کی حسن جہاں بیگم والد کی بہن تھی انہوں نے کی اور ان کو پالا اور یہ اچھا ایم سی کیو ہے کہ والدہ کی بہن کا کیا نام تھا تو جہاں سوری والد کی بہن کا کیا نام تھا جہاں بیگم ایک ویسے میں نے سوال بنایا ہے آپ کے لیے کہ والدہ کی بہن کو کیا کہتے ہیں اگر یہ والد کی بہن پھوپی ہیں تو فرد کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی انہوں نے سن سٹیفنس کالج سے بیئے کیا شیر و شائری کا شوق تعلیم علمی کے زمانے میں پیدا ہوا فرات اللہ بیگ کو ملازمت کے سلسلے میں حیدر آباد جانا پڑا ہندوستان کی ایک ریاست دکن ہے اس میں شامل ہے حیدر آباد اس کا دار الخلافہ تھا اور وہیں کے ہو کر رہے گئے اس کا مطلب ہے زیادہ عرصہ انہوں نے یہاں گزارا ہے اور مضمون میں بھی آگے حیدر آباد کا ذکر ہے اس لیے یہ یاد رکھنے کے فرات اللہ بیگ جو ہیں وہ حیدر آباد میں رہا کرتے تھے دلی میں پیدا ہوئے اور وہیں کے ہو کر رہے گئے فرات اللہ بیگ نے اپنی چونسٹھ سالہ زندگی میں چالیس سال حیدر آباد میں گزارے یہ وہ دور تھا جب انگریزی تسلط کے بعد انگریزی تسلط صحیح مضبوط ہو گیا تھا اٹھارہ سو سات ستاون میں جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی اور پھر ان کی حکومت ہو گئی تھی ان کے تسلط کے بعد دلی شہر جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے یہ فرات اللہ بیگ تو وہ شہر تہذیبی لحاظ سے عبوری دور سے گزر رہا تھا تہذیبی لحاظ سے رہن سہن کے طور طریقے کہلاتے ہیں عبوری دور کسے کہیں گے عبوری دور عبوری زمانہ آپ سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں جب ایک حکومت کا حاتمہ ہوتا ہے اور دوسری حکومت آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت جو حکومت موجود ہوتی ہے اس کو عبوری حکومت کہا جاتا ہے یہ وہ حکومت ہوتی ہے جو الیکشن کرواتی ہے الیکشن کروا کر اس نے نئی حکومت کے حوالے چارج ہیڈ اور کر کے اور اس کے بعد چلے جانا ہوتے ہیں اس طرح یہاں پر کیا ہے عبوری دور ہے عبوری دور کا مطلب ہے پرانے طور طریقے ختم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے یا ہندووں کے اور نئے طور طریقے جنم لے رہے ہیں یہ درمیان کا عرصہ عبوری دور ہے فرد جب بھی دلی آتے اس میں انہیں نت نئی تبدیلیاں نظر آتی یہ ہوتا ہے نا عبوری دور کے بعد آپ دیکھیں نئی تبدیلیاں نظر آ رہے ہیں پرانے مکان گر رہے ہیں نئے مکان بن رہے ہیں بازاروں کی جگہ پلازے بن رہے ہیں بیل گاڑیوں کی جگہ گاڑیوں نے لے لی ہے یا تانگوں نے لے لی ہے رکشہ چل رہا ہے یہ ہے نت نئی تبدیلیاں فرد پرانی تحزیب کے دل دادا تھے طور طریقوں کو پسند کرتے تھے انہیں یہ تبدیلیاں گران گزر رہی تھی بہت بری اور ناغوار لگ رہی تھی اب یہ دیکھیں یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک وہ لوگ ہوں گے جو پرانے لوگ ہوں گے جنہوں نے پرانی چیزوں کو بھی دیکھا ہوگا ان کو پرانی چیزیں اچھی لگیں گی ایک نئے لوگ ہوں گے ان کو نئے زمانے کی چیزیں اچھی لگیں گی نئے لوگوں کو دلی کی نئی نئی تبدیلیاں اچھی لگ رہی ہیں فرہت اللہ بیک پرانے تھے ان کو برا لگ رہا تھا یہ وجہ ہے کہ فرہت نے اپنی تحریروں میں پرانی تحزیب کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے ان پرانی چیزوں کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے مزانگاری کی حیثیت سے چونکہ وہ مزانگار بھی تھے ہاکہ نگار ہے ہاکہ ہی لکھ رہے ہیں لیکن یہ اسلوب کا حصہ ہوتا ہے مزاہیہ انداز میں لکھے نا تو یہ مزاہیہ انداز جو تھا اس کی وجہ سے فرہت اللہ بیک کا ایک خاص مقام ہے ان کی تحریریں خوشتوئی اچھی طبیعت اور ذرافت کا نمونہ ہے تحریر سے پڑھنے والوں کو حسانہ ذرافت کہلاتا ہے اس کے علاوہ ان کے تحریر کردہ خاکے آج جو ہم نیکس ٹیکچر میں انشاءاللہ جو آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے گا کسی شخصیت کی زندگی کے چند پہلو نمائع کرنا ہاکہ نگاری کہلاتا ہے تو ان کے ہاکے بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں یہ ہاکے اردو عدب میں بلند مقام رکھتے ہیں جو انہوں نے کچھ شخصیات کے بارے میں لکھیں ہیں ان خاکوں میں مندو یاد رکھئے گا مندو کون ہے مندو وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں خاکہ لکھا جا رہا ہے فرات اللہ بیگ جس کے بارے میں لکھیں گے وہ مندو ہوگا مندو سے کی لوگ کیا کرتے ہیں جس کی ہاکہ لکھتے ہیں جس کا اس کی سچی جھوٹی تعریفوں کے پل بان لیتے ہیں فرات اللہ بیگ نے ایسا نہیں کیا حقیقی واقعات پیان کی اصلی سچی باتیں اور مندو کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہے ساتھ ہمیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور کمزوریوں شخصیت کے اندر کمزور پہلو بھی ہوتے ہیں چند کمزور پہلو جیسے کوئی کنجوس ہے تو یہ کمزور پہلو ہے اس کمزور پہلووں کے بارے میں بھی غیر جانبداری سے تفسرہ کیا ہے جانبداری کس کو کہیں گے جانبداری اس کو کہیں گے کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے آپ اس کا خاکہ لکھیں گے تو اس کی اچھی باتوں کو بیان کریں گے اور بری باتوں سے آپ پرہیس کریں گے اس کو جانبداری کہیں گے آگے نیکس پیج پر ہے کہ فرطلہ بیگ کا اسلو لکھنے کا انداز گنجلک نہیں ہے مشکل نہیں ہے اور بوجل نہیں ہے تنگ کرنے والا نہیں ہے ان کی تحریروں میں دلکشی ہے خوبصورتی ہے اور چاشنی پائی جاتی ہے بڑی مٹھاس پائی جاتی ہے دلی کی ٹیکسالی زبان پر انہیں عبور تھا گلی محلوں میں بولی جانے والی خاص بولی جو ہے یہ ٹیکسالی زبان ہے انہیں زبان و بیان پر مکمل قدرت حاصل تھی زبان و بیان پر انہیں بہت زیادہ اسلوب جو تھا ان کا عبور حاصل تھا گنجلک پیچیدہ اور مشکل اور ادک نہایت مشکل اور نامانوس الفاظ نئے نئے الفاظ جو ہم نے استعمال نہیں کیو تھے استعمال کرنے کو نامناسب سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں زبان سیکھنے کے لیے ایسے حضرات کی کتابیں پڑھنا بہت مفید ہیں بہت اچھا ثابت ہوگا نیچے کتابیں فرات اللہ بیگ کی ہیں مضامین فرات آپ نے اس لیے یاد کرنا ہے کہ ہمارا آج کا جو مضمون جو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے اس کا ماخذ یہ ہے ڈلی کا یادگار مشاہرہ ایسے یاد ہو جائے گا کہ اس کا ذکر مضمون میں ہے نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی یہ بھی مضمون میں ذکر ہے یہ تین کتابیں تو ہمیں آسانی سے یاد ہو جائیں گی یہاں پر آئیے دیکھئے ڈاکٹر نظیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی تحریر فرات اللہ بیگ دہلوی کی ہے لیکن نساب میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تو جس نے نساب میں شامل کی ہے وہ ہے مولوی عبدالحق دیکھیں نسابی سیڑے سے لیکن اس کتاب کے مضامین کو مرتب کس نے کی ہے بہت پیارا ایم سی کیو ہے رشید خسن خان نے مرتب کرنے والے ترتیب دینے والے رشید خسن خان ہیں یہ ایم سی کیو ہے ان کو یاد کر لینے ڈی ایس ٹوڈنٹ آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹیکچر کے ساتھ پھر کبھی حاضر حدمت ہوں گے